ایک پیارا سا متنجن بہت پیارا لگ رہا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کو بار بار بنائیں اور سب بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو بنا کر دیں لگل آپ سب کو خوش رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ککی میت آمنا میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہر کسی کی پسندیتہ خاص متنجن متنجن بنانے جا رہے ہیں آج ہم اپنی ریسیپی میں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی ایک گلاس میں نے چاول لیے تھے ان کو میں نے اچھے سے بائل کر لیا ہے ابھی میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے ساتھ میں پانی کے ساتھ ہی ہم چینی ایڈ کر رہے ہیں ایک گلاس میں نے چاول لیے تھے اور تھوڑی سی ایک گلاس سے تھوڑی سی کم میں نے چینی اندر ایڈ کیا ہے جن کو زیادہ میٹھا پسند ہے وہ اپنے حساب سے میٹھے کو رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم اندر اوئل ایڈ کریں گے ساتھ میں تقریباً آدھا کپ میں اوئل کا ڈال رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے جب تک ہماری چینی اندر میٹھ نہ ہو جائے چینی میٹھ ہونے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے چاول ڈالیں گے چینی ہماری اچھے سے میٹھ ہو چکی ہے چاشنی کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے نہیں تو ہمارے چاول خراب ہو جائیں گے اب ہم اس کے اندر اپنے چاول ڈالیں گے چاول میں نے پہلے سے عبائل کر لیے تھے دیکھو چاول دکھا رہا ہے یہ دیکھیں چاول میں نے پہلے سے عبائل کر لیے تھے سارے چاول میں اس کے اندر ڈال رہی ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کو چاشنی میں پکانے کے بعد ہم اس کے اندر یہ کلر ایڈ کریں گے یہ میرے پاس یہ لیکوڈ والی کلر ہے آپ اگر چاہیں تو پاورڈر والے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں امان میں رہ رہی ہوں تو میرے پاس یہ عبائل ہے تو ساتھ میں ہم پہلے تھوڑا سا کچھ ڈروپس کیونکہ ہمارے پاس چاول بہت کم ہے کچھ ڈروپس ہم اپنے کلر کے آئیڈ کریں گے اورنج گرین ریڈ ساتھ میں ہمارے پاس دوسرے چیزیں ہماری کوکنیٹ، بادام اور کشمش وہ ہم اندر ایڈ کر لیں گے میرے پاس یہ جو گوکنیٹ ہے یہ پاورڈر کے پاورڈر میں ہے آپ اگر چاہیں تو دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کشمش ساتھ ہی میرے پاس تھوڑے سے بادام وہ میں نے کٹنگ کیے ہیں اور کچھ کو ہم نے قبائل کر لیا ہے یہ بھی سارا کچھ ہم اوپر ڈال لیں گے اور مزے دار سا ہمارا متنجن ریڈی ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اور دم پہ لگا کے اس کے بعد ہم اس کی فائنل لکھ دکھائیں گے ماشاءاللہ اب ہماری متنجن جو ہمارا ہے وہ بان کے تیار ہو چکا ہے دم سے ہم نے اتار لیا ہے نیچے صرف ہم نے فلیم بند کر دیا ہے ابھی ہم اپنے سارے چاولوں کو تھوڑا سا کھلا لیں گے تاکہ ہمارے جو کلر ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم آپ کو اچھے سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اب ہمارے سارے چاول جو ہیں ماشاءاللہ الگ الگ سے آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سارے ماشاءاللہ اب ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں پیارا سا متنجن بہت پیارا لگ رہا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کو بار بار بنائیں اور بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو بنا کر دیں لگل آپ سب کو خوش رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ